نمشکار ساس بہو اور سنسکس میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں سمیت اور بازار جوکی ابھی بھی پریشر کے ساتھ ہی کام کاج کر رہا ہے لیکن براڈر مارکٹس کرداری میں ہے نفٹی قریب قریب ساڑھے پندرہ سو شیئر تیزی میں ہے بھی بھی براڈر مارکٹس میں اور چودہ 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 سو شیئر ایسے ہیں جوکی بکوالی کے ساتھ کام کاج کر رہا ہے نفٹی حالاکہ ڈیل اوپر آ چکا ہے ایک کس پانسو بائیس پانسو تیس کے زونس میں نفٹی ابھی کام کاج کر رہا ہے نفٹی بینک تھوڑا سا اوٹ پرفارم کر رہا ہے کیونکہ آج ایکسپیری ہے تو اس لئے وہاں پر تھوڑی سا اوٹ پرفارمنس ہے لیکن وہاں پر بھی ہائر لیول سے پریشر آتا ہو دکھائی پڑا ہے مڈ کے اور سمال کیپ دونوں انڈیسیز جو ہیں وہ دونوں ابھی بھی ہر نشان میں ہی کام کاج کر رہے ہیں حالاکہ ہائر لیول سے وہ بھی نیچہ ہے لیکن پھر بھی ہر نشان میں کام کاج کر رہا ہے سمال کیپ انفیکٹ اولا نشان میں آ چکا ہے اوکے ہم باچیت کریں گے آج رچنا ویدی جی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم چرچہ کریں گے مارکٹس پر بھی اور سبھی درشنوں میں سوالوں کے جواب بھی لیں گے لیکن رچنا ویدی جی سے باچیت کرنے سے پہلے آپ کی سٹرین پر ایک نمبر آئے گا جس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہمارے اس کارکرم کا حصہ بن سکتے ہیں سو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ 7045 22000 اس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈریکٹ بیٹھ کے اس پورٹفولیو بنا سکتے ہیں ہمارے جانکاروں سے باچیت کر سکتے ہیں رچنا مہم نمشکار سواگت اپا کرکرم میں پہلے تو مارکٹس کو لے کے ہی آپ کا ایک ٹیک چاہوں گا کیونکہ بازار میں رینج باؤنٹ ٹریڈ ہے آج بھی اور بڑی تیزی کے بعد تھوڑا سا بریدار انڈیکس لے رہا ہے بڑا ایونٹ بھی اویٹ کر رہا ہے آرنکس کا سو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہو مارکٹس کو کیا کریں جی گوڈ افٹرنون اور میرا اس وقت جو مارکٹ کا ریڈنگ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نفٹی میں جو گراوٹ ہے وہ تھوڑی اور اگریویٹ ہونی چاہیے یہاں سے کیونکہ سپورٹ لیول تھوڑا سا دور ہے ہم سے ابھی اور یہاں پہ پہلا سپورٹ بنتا ہے قریب قریب اکیس فیوچر کی حساب سے بات کریں تو ہم اکیس چھے سو بیس پہ ہے اور اکیس چھے سو اور اکیس پانسو سیونٹی یہ دو ایک مائنر سپورٹ ہے اور ایمپورٹن سپورٹ جو آتا ہے وہ اکیس پانسو بیس کے آسپاس آتا ہے تو ہم وہاں تک جا پائے ایسی پوری پوسیبلیٹیز ہیں اور ایڈی ریشیو اگرہ بھی اس چیز کے فیور میں ہیں کوئی سٹاک جس پر آپ کی نظر ہے آپ کو لگ رہا ہے یہاں سے لانگ سائٹ پہ جا سکتے ہیں یا شارٹ سائٹ پہ تلیس جا سکتے ہیں لانگ سائٹ پہ جانے کے لیے میری نظر میں جو سٹاک ہے اس میں ایک اچھے ہیل ہے جو میں نے اپنے کلائنٹس کو بھی دیا ہوا ہے بائی دو بے وہاں پہ مومیٹ پوزیٹیو ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ملٹی دیک کے لیے پوزیٹیو رہنی چاہیے اور دوسرا جو کانٹر ہے میری نظر میں جہاں پہ پوزیٹیویٹی کے چانس ہے اور دوسرا جو کانٹر ہے میری نظر میں پہ پوزیٹیویٹی بننے کے چانس ہے ان دونوں کانٹرز کو اوپر کی سائٹ لے کے جا سکتی ہے فر ایجامپل ایج ایج جو ہے وہ نیکس 2-3 ڈیز کے اندر ہمیں 2880 کے and 2895 کے تارگیٹس دکھا سکتا ہے فیوچرز پہ رشنہ میں بائی اینی چانس آپ کو کہیں بھوپال میں آشیش دکھے کیا مسٹر انڈیا وہ کی گھوم رہے وہ چلے کہیں مارکٹ مارکٹ میں آپ کو دکھے تو بتائیے گا کہ ان کو مس کیا جا رہا ہے یہاں پر خیر اب اپنے تینوں درشکوں سے ہم باچیت کر لیتے ہیں ہم آئے ساتھ سولہ پور سے آج ارپیتہ جی موجود ہیں سامبھا جی نگر سے گوری پٹیل جی موجود ہیں اور شرنگی جی موجود ہیں امرت سر سے آپ تینوں کو یہ نمشکار آپ تینوں کو یہ سواگت ہے کرکم میں اور ایک ایک کر کے چلیے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں امرت سر اور وہاں پر شرنگی چھاورا جی موجود بھی ہیں شرنگی جی نمشکار سواگت بے کرکم میں پہلے تو آپ کو نوویرس کی بہت بہت شکہ آمنا ہے میم کیا کرتے ہو آپ کب سے ہو مارکٹ میں میں مارکٹنگ ٹیچر ہوں دون انٹرناشنل سکول میں امرت سر میں اور میں مارکٹنگ کرواتی ہوں بچوں کو اور سر میں نے یہ انویسمنٹ آج سے ون اڈا ہافی ارز باک اپنے شیئر لینے سٹارٹ کی ہیں اور میں اس میں نہیں ہوں اور میری فرس پرچیس ٹاٹا موٹرز کی شیئر تھے میں نے وان سیونٹی شیئر بائے کرے ہیں وار سیونٹی اور جس میں بھی مجھے اچھا پروفٹ ہے تو شرنگی بہم آپ آپ انویسٹر ہو جیسا آپ نے کہا آپ ٹریڈنگ نہیں کرتے آپ لے کے شیئر رکھ لیتے ہو رائیٹ رائیٹ لانگ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے اور سو فار آپ نے ٹاٹا موٹرز میں اچھا پیسہ بنایا بھی ہے جو آپ خود بھی مینشن کر رہے ہو کہ آپ نے 170 روپے 170 شیئر ہے ساڑھے تین سو روپے کے دام پر تو آپ نے جب یہ ڈیڑھ سال پہلے شروعات کی تھی تب کووڈ ہو کے ہی چکا تھا اور اس کے بعد انٹریسٹ آنا شروع ہوا تھا سب کو بازار میں تو کیا سوچ کے آپ نے سب سے پہلے ٹاٹا موٹرز کو یہ آفٹ کیا سر یہ میرے فادر کا مجھے سجیشن تھا بکوز میں اس میں نہیں رہی میرے فادر ٹرےڈنگ کرتے ہیں سو انڈا اس گایڈنٹ میں نے یہ شیئرز پرچیس کی تو آپ کے فادر نے آپ کو ٹاٹا موٹرز اب بتایا تو اب آپ نے نہیں پوچھا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے کہ فادر آپ کے ٹریڈر ہے ہی نوز اٹ ان این اوٹ یا سر ان کو لگتا ہے کہ مجھے بھی ان کو حول کرنا چاہیے فور چلیے اب رچنا میں آپ بتائیں کہ ٹاٹا موٹرز ایک سو ستر روپے ایک سو ستر شیئر ہیں قریب قریب ساڑھا تین سو روپے کے دام پہ خرداری ہے شیئر اپنے آل ٹائم ہائپر ہے جنہوں نے ایڈوائس کیا وہ مانتے ہیں کہ اس کو بھی ہولڈ کرنا چاہیے چار سے پانچ سال لیکن ان کو پروفٹ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا نکال لینا چاہیے تو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑی capital نکال لینا چاہیے اور باقی شیئروں کو چھوڑ دینا چاہیے جی اگر تھوڑی سی capital وہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹل نکال سکتے ہیں میرے ہی ساپ سے یہاں پہ strategically یہ کرنا چاہیے کہ اسیل کو ٹویل کرنا چاہیے تاکہ you have the best of both the worlds اگر وہ واپس آئے گا تو آپ کے پیسے lock-in profit lock-in بھی ہو جائے گا اور اگر وہ اور چلنے بانا ہے تو then you are still in the move so آپ کو miss نہیں ہوگا تو میرے ہی ساپ سے weekly closing basis پہ 700 کا level monitor کرنا چاہیے اور اگر weekly closing basis 700 monitor sustain کرتا ہے تو وہاں پہ continuity کے شانسز ہیں جو اس کانٹر کو اور فردہ لے کے جا سکتے ہیں تو بنے رہنا چاہیے with the trading stop loss of 700 اور a weekly closing basis تو شرنگی جی آپ 700 کا ایک stop لیجے اور so far carry کریے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے تھوڑا capital نکال کے آپ پاپا کی باد ہمان لیجے لیکن دوسرا نام بھی Tata Power ہے تو وہ بھی وہیں سے آیا تھا کیا خود کی مرضی سے لیا ہے 50 50 شئرز لیا ہے میں نے اپنے خود کی مرضی تھے اپنی سالری سے تو اس میں اب مجھے profit ہے تو وہ مجھے کتنے years تک میں اسے hold کر سکتی تو تو Tata Power کیوں سر I wasn't trusted in this share اچھا چلیے cost to cost ہے بھی more or less تو آپ اس پہ سمیہ دے سکتے ہو رائٹ رائٹ سر میں سے پانچ سال تک hold کر سکتی ہو ہوگی اوکے تو رشنا میں پانچ سال دے سکتی ہیں Tata Power کو کیا کرنا چاہیے یہاں پر جی اگر کسی بھی اس ٹاپ کو اگر آپ اتنا ٹائم دینے کے لیے ریڈی ہو تو chances اس کے prospects اس کے بڑھ جاتا ہے کہ وہ آگے جا کے اور grow کریں nevertheless time frame سے زیادہ price کی moment کے اوپر decisions ہونے چاہیے اور میرے حساب سے یہاں پہ ان کی entry جاریس ہی لیٹ ہے لیکن nevertheless ابھی entry price کے اس پاسی ہے تو یہ یہ 280 یا 270 270 is a better level 270 کے ایک stop loss کو دیان میں رکھ لیں سب سے پہلی بار اور اس کو weekly closing basis پہ منیٹر کریں اور انشور کریں کہ جو weekly closing اس کے اوپر رہتا جائے جب تک ان کو hold کریں اگر کسی بھی حالت میں یہ 270 توڑ برکرار ہے تب تک اوپر وانی سائٹ پہ کام 360 اور 400 کی طرف ہمیں اور میڈی جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اور لانگر ترم جو بھی بھی بنے رہو اور ویٹ ووچ اور نمبر کو کلیلی والچ کرنا اس کے اکورڈنگ آپ اس میں یہاں پر کال لینا آپ چھے میں آگے بہت بہت شب سے ستارٹ کیا ہے بہت تو جیسے ہی میرا سالیری کرنا مجھے انویس کرنا ہے اتنا پرسن میں ٹریڈنگ میں ڈالتی ہوں آپ ٹرےڈنگ کرتے ہو یا آپ انویس کرتے ہو آپ لمبی عبدی کے لئے نیویش کرتے ہو یا آپ انٹرا دے میں جو بھی گھاٹا منافع ہوتا لے کے نکل جاتے ہو نہیں انٹرا دے نہیں تو اسے ٹرےڈنگ تو نہیں کہہ سکے گے سو میں سویں ٹرےڈنگ جیسے لیتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد جیسے بڑھتا ہے مارکٹ ہائے لیول پہ ہے پرائزنگ بڑھ رہی ہے on the basis of news by like this business channels دیکھ کے جو بھی ہے تو اسے ساب سے swing trading کرتے ہو اوکے تو آپ بینک میں ہو تو ارپیتا جی آپ بینک میں کام کرتے ہو تو بینک کو پہلی پریفرنس دیتے ہو یا کچھ اور بھی opt کر دیتے ہو کچھ بھی نہیں بینک کو ہی پہلے پریفرنس دیتے ہیں چلی اپنے بینک کو ہے دوسرے بینک کو نہیں نہیں اچھا آپ اس حساب سے شیئر کے حساب سے پوچھ دوں نہیں تو ابھی تو بینک کام میں لیا نہیں ہے کوئی شیئر جو بھی ابھی تو مجھے ریکومنڈیسوں سے ملتے ہیں فرم بیزنیس چینل سے پیر نیوز سے تو اسی کے بیسے سپے لیٹھوں چلیے تو آج کیا سوال ہے آپ کا ارپیتا جی سر میرے پاس سوزلون کے شیئرز ہیں جو میں نے اوگست میں لیا تھے جب میں نے جب میں نے ٹرےڈنگ سٹارٹ کیا تھا ٹوینٹی ون پوائنٹ ففٹی سے لیا تھا تو ابھی ٹوینٹی ون پوائنٹ ففٹی سے سوال ہے تو ابھی بیچ میں یہ کچھ پوٹی کے اس پاس چلا بھی گیا تھا بات ابھی اس وابس سے اس کا ڈاون ٹرینڈ دیکھ رہا ہے تو ہونٹ کرنا چاہیے یا سیل آٹ کر دینا چاہیے تو ارپیتا جی سوزلون کیوں پہلا شیئر پہلا شیئر آپ نے سوزلون چونے ایسا کیوں سوزلون اس تائم پہ چل رہا تھا کہ یہ وائنپا کا شیئرز کے ریڈز بڑھنے والے ہیں کچھ ایسا نیوز آ رہا تھا مجھے کسی سے ریکومنڈیشن بھی ملا تھا کہ سوزلون کا پرائز اچھا جانے والا ہے تو میں نے وہ لیا تھا ابھی جس نے آپ کو جس کبھی جس کسی نے آپ کو ریکومنڈ کیا تھا وہ کسی ابھی کیا بول رہے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے ان کا ماننا ہے کہ ابھی کرنا چاہیے اور بھی ٹین کے لیے اوکے اوکے میرا بیسیکل ایسا ہے ابھی یہ تھوڑا ڈاون ٹرین میں جا رہا ہے باقی چیزوں میں جیسے آپ نے بولا بینکنگ میں بھی کافی ہائی ہے ابھی ایٹر ایم سی جی میں اچھا چل رہا ہے مارکٹ تو یہاں سے ریموو کر کے ویڈرو کر کے وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں چلی ہے آپ کو انفورمیشن کے لیے میں بتایتا ہوں کہ ایک زمانے میں سوزلون کا دام کبھی تین سو روپے بھی ہوتا تھا تو وہاں سے ٹوٹ کے چار روپے آیا اور پھر چار روپے سے چل کے واپس چھوالیس روپے تک گیا سو یہ انفورمیشن کے لیے ہے خالی تو تو رچنا مہم کیا کرنا چاہیے سوزلون میں ابھی تو ان کو منافع ہے اور اچھا خاصا منافع ہے پندرہ روپے پر شیئر منافع ان کی بائیس روپے کی قواس پہ سو کیا کرنا چاہیے انہیں کیسے کی ایک سوال پڑٹSeq سوال ہے اگر 36 تردتے ہوئے دیکھتا ہے تو 100% نکل جانا چاہیے یہ میں نے ہی کری کہ آگے اور اس میں کوئی چانس نہیں ہے but the thing is that یہ ریلی بہت strong ہوئی ہے اور یہاں پہ جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ ایک strong resistance ہے which is around 44-40 تو اسی لیے یہاں سے اگر pullback دے گا تو یہ 31% اور 30% تک بھی جا سکتا ہے تو اگر یہاں آپ اپنا take the money off the table دوبارہ جب اس میں second swing شروع ہوگا تو fresh entry کریں گے نائے نظر یہ سے دیکھیں گے اس ٹائل کا سیٹ اپ کو لے کے so once take the money off the table not a bad idea تو عرپیتہ جی تھوڑا پیسہ جو سامنے ہے اسے لے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے بازار ویسے بڑھیا تیزی دکھا چکا ہے especially mid cap small cap اور یہ بھی اچھی تیزی دکھا چکا ہے تو تھوڑا سا پیسے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی حام نہیں ہے باقی آپ کو پیسہ آگے چلے کسی اور سٹاک میں ملی جائے گا یہاں نہیں تو کچھ اور سہی لیکن سو فارشنا جی ماننا نہیں کہ تھوڑا پیسہ آپ لے لیجئے آگے میں آپ سے اور بات کروں گا اور پتہ جی لیکن گوری پٹیل جی پٹیل جی مافکہ جگہ ہم ایساں موجود ہیں سامبھا جی نگر سے باچیت کرنے کے لئے گوری جی نمشکار سواغت ابہ کرکرم میں آپ کو بھی نوورش کی بہت بہت شب کامنا ہے کیا کرتے ہو مہم آپ آپ کو بھی نوورش کی بہت بہت شب کامنا ہے میرے آواز آ رہا ہے آپ کو جی جی کلیر آ رہا ہے گوری جی ہمارا شاپ ہے سر فرنیشن کا تو میں دن بر وہیں پہ بیٹھی رہتی ہوں تو 2021 سے سوئنگ ٹریڈنگ کرتی ہوں تو آپ وہیں پہ شاپ پہ بیٹھے بیٹھے ٹریڈنگ کرتے ہو دن بر کوئی کام نہیں رہتا ہے تو وہاں پہ بیٹھے ٹریڈ کرتے ہو تو یہ دونوں ٹاسک ایزیلی مینج ہو جاتے آپ سے ہو جاتے کیونکہ ہمارا کیسے رہتا ہے زیادہ تر ورک سائد پہ رہتا ہے کسٹمر کے گھر پہ یہاں پہ سرسلیکشن رہتا ہے کٹنز کا ماتریس کا سوفا کا تو میرا بہت ٹائم ملتا ہے مجھے تو اسی لیے میں یہاں پہ بیٹھے کرتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کسی دن بڑا لوس ہو رہا ہے یا بزار بہت تیج سے نیچے آیا ہوا ہے تو گسے میں آپ نے کسٹمر کو لٹا دیا واپس نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ تر قولیٹی سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہوں اور سوینگ ٹریڈنگ کرتے ہوں جیسے پروفیٹ ہوتا ہے میں نکل لیتے ہوں تو ہمیشہ آپ نے ایک گریٹ کا سٹاکی آپ کیا ہے بالکل اور جو بھی آپ انویسمنٹ کرتے ہو یہ چھوٹے ٹائم کے لیے کرتے ہو کچھ دن رکھتے ہو پروفیٹ ملتا ہے نکل جاتے ہو کچھ دن رکھتے ہو پروفیٹ نکلتا ہے نکل جاتے ہو تو کتنا پرسنٹ پروفیٹ مہم گوری جی مانتے ہو کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے مینیمم ٹین پرسنٹ مینیمم ٹین پرسنٹ تو ملکہ دو دھائی سال میں آپ نے دس بارہ پرسنٹ نکال لیا بجار سے آرام سے بالکل ٹوینٹی ون میں میں نے کیا کیا تھا میں نے ٹوینٹی ون میں جب سیکھا تھا کسی سے میرے ہزبن کے فرینڈز تھے جو کرتے تھے ٹریڈنگ ان کے ایجنٹ تھے تو ان سے سیکھا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے انٹرڈے بھی کیا بہت پیسہ آیا لیکن اتنا گیا بھی میرا تو ٹوینٹی ونٹی ٹو سے میں نے صرف سوئنگ میں ہی اور وہ بھی پولیٹی سٹاکس میں ہی انویس کرنا شروع ہے تو پیسہ آتا ہے تو گوری میم ایک اس میں تھوڑا موڈیفیکیشن آپ اور کر سکتے ہو کہ مان لیجا آپ نے کسی کمپنی کے دس شیئر خریدے آپ کو پروفیٹ ہوتا ہے دس پرسنٹ تو اس کے دو شیئر رکھے باقی شیئر بیج دیا کریے تو ویٹ ٹائم آپ کے پاس کالیٹی سٹاک کا ایک بڑا پورٹفولیو ایسے بھی کٹھا ہو جائے گا اچھے شیئروں کا دھیرے دھیرے اگر آپ ایڈ کرتے چلے باقی آپ کا سوال کیا ہے گوری میماج میرا ICIC کا بھی سوال ہے اور ایریڈا کا ہے میں نے آٹھ دن پہلے ہی ایریڈا کے شیئر لیے 550 شیئر لیے 108 پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے یہ گلت ٹائم پہ تو انٹری نہیں کی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے رکھنا چاہیے یا پھر نکل جانا میں تو ویسے تو میں سوئنگ ٹریڈنگ کرتی ہوں تو دو تین پینے رکھ سکتی ہوں تو گوری میں ایسا کیوں لگ رہا کہ آپ نے گلت انٹری کر لیا اس میں کیونکہ میں نے جب لیا 108 پہ تو وہ 95 جا کے آ گیا مہا تک تو وہ تو کمپنی تو اچھی ہے گرین انرجی میں کام کرتی ہے لیکن لوس میں ہے ابھی تو میرا لوس میں چل رہا ہے ویسے شیئر 30-32 روی پہ اس کا IPO آیا تھا اچھا 50 روی پہ لسٹ ہو اور ملانی ہے مجھے میں نے Tata Technologies کا بھی ڈالا تھا ایریڈا کا ڈالا تھا ڈالا تھا ہاں وہ گلتی سے میس ہو گیا لسٹنگ کے لینا چاہیے تو ابھی بھی آپ کے ایشو لسٹنگ پرائس کے نیچے آپ اگر چاہو تو ابھی بھی آپ کو نیچے مل رہا ہے تا تا تیکنولوجیز کا دیکھوں گی کیونکہ پرائس ایریڈا کے شیئر ہیں ایک سو آٹھ روپے کے دام پر خرداری ہے اور پانچ روپے پر شیئرہ گھٹا ہے پلس ڈالا تھے دیکھیں چاہدہ گھٹا کی بات ہے تو یہاں پہ پوزیشن ان کی لاؤس میں تو ہے زیادہ گریٹ تو یہ تب لگی گا جب یہ ایک سو آٹھ کو کروز کر کے ایک سو آٹھ کے اوپر خلوزنگ دینا شروع کرے گا تو ایک چیز اب ان کو کرنی چاہیے 96 کو ایک سٹاپلوس بنا لینا چاہیے جس کو دیلی بیجیس پہ مونیٹر کرنا چاہیے جب تک 96 کے اوپر دیتا رہے گا تب تک چاہید چانسز ہے کہ جو بھی مینر پول بیک آیا ہے وہ یہاں پہ رکھ جائے آگے پھر سے ریلی ہو پوستیو مومنٹم دب بیلد ہوگا جب ایک سو آٹھ کو کرے گا چانسز بنیں گے کہ وہ دوبارہ ریجنٹ ہائیز یعنی کہ 188 کے اسپاس جائے دوسرا جو ان کا کاؤنڈر ہے ICICI Bank تو ICICI Bank کی جہاں تک بات ہے اس میں اس ایس دسکلوزر میں اس میں ریگلر لی ٹریڈ اگرہ کرتی ہوں پر بیکا سو پیشن اس کم تو یہاں پہ اگر ان کا نظریہ شورٹ ٹرم کا ہے تو یہاں پہ کریکٹی مو آن ہے اور یہ کریکشن تھوڑا اور گہرا سکتا ہے جو اس کاؤنٹر کو 970 and 60 کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور جب تک یہ ہزار کے نیچے رائے گا تب تک یہ نیگیٹیویٹی بنی رہے گی ایک بار ہی ہزار کرے گا تو اگر ایک اپسونگ بننے کی امید ہوئے گی لیکن تب تک یہاں پہ bearishness and bearish sentiment بکر آ رہے گا جہاں تک long term کی بات ہے تو نیچرلی ایٹیز 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 کاؤنٹر ایٹیز اور بہت بڑھیا لگا سن کر کہ آپ ایک ساتھ ملٹی ٹاسک گھر کو لے کر شاپ کو لے کر مارکٹ کو لے کر ساتھ سب مانیج کرتے ہو تو اس کے لئے لئے آپ بہت شکر کام نائے بہت اچھے سوال پوچھا آپ شکریہ شرنگی میم آپ موجود رہنے کے لئے اپنا سوال پوچھنے کے لئے اور ساتھی ساتھ ارپتہ میم آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے اپنا سوال پوچھنے کے لئے کاریخم کا حصہ بننے کے لئے رشنا میم ہر بار کی طرح آپ کو بہت شکریہ دوسرا آپ آشیش کو ڈھونڈ کے لائیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ پہلے سے میں آپ کو دیتا ہوں تو ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد لوٹتا ہوں اور آگے بات چیز جائے رکھتا بلکل فلیٹ ٹون پر کام کاج کرتا ہو میٹ کے پنکس قریب ایک چودہ فیز اوپر ہے ایک بریک کے اوپر میٹ کام پورا ایک خرداری ہے کون 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 شیئر ہے جن پر آپ فوکس کرنا ہے کون کون خبر ہیں ان س پر بات کرتا